بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشتہ جو سبق ہوا تھا آپ حضرات کا فقہ سے متعلق باتیں تھے اس میں فقہ کی تعریف فقہ کا موضوع اور شریعت اور فقہ میں فرق اور فقہ کے مکاتب کتنے ہیں چھ مکتبہ فکر ہیں سب گوشتہ بار تفصیل سے لکھا دیا تھے اس وقت جو مبادیات میں سے آج کا جو سبق ہے وہ فقہ میں سے مالی معاملات کا تعریف مالی معاملات کا تعریف مالی معاملات کے تعریف میں آپ حضرات کے سامنے چار باتیں بیان کی جائیں گی پہلی بات ہے معاملات کا تعریف دوسرا ہے معاملات سے متعلق شریعت کے بنیادی ذابطے اور اصول تیسرا ہے معاملات کی خسمیں چوتھا ہے معاملات کے مسادر معاملات کے مسادر معاملات کے مسادر سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاملات کے جو حکام لیے جاتے ہیں یہ کہاں سے لیے جاتے ہیں معاملہ جائز ناجائز ہے وہ حکم کہاں سے مستمبت ہوتا ہے تو پہلا ہے معاملات کا تعریف دوسرا ہے معاملات سے متعلق بنیادی اہم زوابط اور اصول تیسرا ہے معاملات کی خسمیں چوتھا ہے معاملات کے مسادر معاملات کا تعریف تو اس میں معاملات یہ جمع ہے معاملت کی معاملت واحد ہے لغوی معنی کے لحاظ سے کسی کے ساتھ سلوک کرنا کسی کے ساتھ برتاؤ کرنا لین دین والا معاملہ کرنا لغوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انسان سے صادر ہونے والا ہر عمل لغت کے لحاظ سے معاملہ کہلاتا ہے انسان سے صادر ہونے والا ہر عمل یہ لغتاں معاملہ کہلاتا ہے جیسے المفردات دل اسفہانی یہ الفاظ اور اسطلاحات کی تعریف کے لئے بہت معتبر کتاب ہے اسطلاحی لحاظ سے فن فقہ کی اسطلاح میں معاملات کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے تعریف الگ الگ ہے خلاصہ اس کا کیا ہے نمبر ایک فقہ کے یہاں معاملات سے مراد وہ تمام عامال اور وہ تمام شرعی احکام ہیں جن میں لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور تعامل ہو خواہ ان کا تعلق اموال کے ساتھ ہو خواہ اموال کے ساتھ نہ ہو جیسے فرق سمجھنے کے لئے دیکھو عبادت ہے خوران کی تلاوت عبادت ہے آپ خوران لے لیے بیٹھ کے اپنا پڑھ لیے نماز عبادت ہے حضور بنا لیے اپنی جا کے نماز پڑھ لیے اس میں آپ کا دوسرے سے کیا واسطہ پڑھتا ہے آپ تلاوت کرنے میں دوسرے سے کیا واسطہ پڑھے گا آپ تحجد پڑھنے میں دوسرے سے کیا واسطہ پڑھے گا تو عبادت میں دوسرے شخص سے واسطہ پڑھنا ضروری نہیں ہے معاملات میں دوسرے شخص سے واسطہ پڑھتا تو یہ فرق ہو گیا عبادت میں اور معاملات میں کہ عبادت میں انسان منفرد ہو سکتا ہے معاملے میں انسان منفرد نہیں ہو تنہا نہیں ہو سکتا اور جب دوسرے سے واسطہ پڑھے گا تو دوسرے سے جب معاملہ کرنے میں واسطہ پڑھتا ہی ہے کسی نہ کسی سے تو وہ واسطہ یا تو مالی رہے گا یا تو غیر مالی رہے گا دونوں طرح کے اس رابطے کو اس واسطے کو کیا بلیں گے معاملہ کہیں گے چنانچہ خریدنا بیچنا ہے کہ ہم پیسہ دیں گے دوسرا ہمیں سامان دے گا تو دو طرف سے ہو گیا اسے معاملاتیں مالیہ کہیں گے لیکن ہے معاملہ دوسرا ہے نکاح ہے طلاق ہے خلا ہے ہزانت ہے رزانت ہے یہ سارے مسائل ہیں جس میں ایک دوسرے سے معاملہ رہتا ہے جسے نکاح کرنا ہے تنہا نکاح کر لے سکتے گیا یعنی میں اس کھڑا ہوں آئینے کے سامنے میں بول رہا ہوں خبول کیا اینے میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کسی نہ کسی سے واسطہ ہی پڑے گا طلاق دینا ہے تو دینے والا شہر ہے جس کو دیا جا رہا ہے وہ بیوی ہے تو ہی طلاق کا اخو ہوگا شادی نہیں ہوئی ہے راستہ جانے والی عورت کی بول رہا تجھے طلاق بول گئی ہے تھوڑی ہوتی طلاق ایسے معاملے کے لئے سامنے والے کا رب تو ضروری ہوتا لیکن یہ معاملہ مال ہی نہیں ہے مال خرچ ہونا ضروری نہیں ہے اس میں بغیر مال کے بھی ہو سکتا ہے نکاح میں طلاق میں خلا میں آناف کے نزدیک مال اگرچہ کہ مہر کی صورت میں ہے لیکن یہ مہر کی جو مالی صورت ہے یہ مغلوب ہے اس کے وجہ سے اس کا شمار نہیں ہوتا مالی صورت مغلوب ہونے کی وجہ سے اس کا شمار تو معاملہ ایک دوسرے سے تعلق اور ربط والی چیز تعامل والی چیز خواہ وہ مالی ہو یا غیر مالی ہو ایسے ہی خاضی کے پاس کوئی مقدمہ آیا لڑائی جھگڑے کا چوری کا قتل کا ایک دعویٰ کر رہا ہے ایک مدعی ہے ایک مدعالی ہے ان کے فیصلے ہونا ہے تو اس میں خاضی صاحب کو فیصلے کرنے پر کچھ بھی ہدیہ تحفہ نہیں ملتا اور خزات فیصلہ کرنا یہ بھی ایک معاملہ ہے دعویٰ لے کے جانا گواہ پیش کرنا خسم کھانا شہادت ہونا یہ بھی معاملہ ہے ایک دو لوگوں سے پیش آتا ہے لیکن یہ معاملہ مالی نہیں ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں فتوہ لینا دینا ہے تو پوچھنے والا رہتا جواب دینے والا رہتا مستفتی اور مفتی دونوں رہتے لیکن ظاہر سے بات ہے پیسہ لینا دینا نہیں رہتا یعنی جواب دینے میں اور سوال کرنے میں بھئی آپ میرے سے مسئلہ پوچھے بلکے پہلے دو سو روپے فیس پہ کرو اس کے بعد سوال پوچھو آپ ایسا نہیں رہتا میں جواب لکھے دیا آپ کو پہلے آپ ہزار روپے پیٹی ام کرو اس کے بعد آپ کو جواب ہم واتس اپ پہ بھیجتے ایسا نہیں رہتا معاملہ اس میں بھی ہے لیکن مالی نہیں ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے تعلق والی چیز مالی ہو یا غیر مالی ہو اس کو کیا کہیں گے معاملہ کہیں گے اس لحاظ سے اب معاملے کی اسطلاحی تعریف ہو جائے گی الامور الشرعیت المتعلقت بالامور الدینیہ الامور الشرعیت وہ شرعی احکام جن کا تعلق دنیاوی امور کے ساتھ ہوتا ہے المتعلقت بالامور الدینیہ اب وہ شرعی امور اب وہ امور مالی ہیں غیر مالی ہیں کچھ بھی رہن دو شرعی امور ہیں دینی امور ہیں لیکن ان کا تعلق ہے دنیاوی امور سے دوسری تعریف ہے الامور الشرعیت المنظمت لتعامل الناس لتعامل الناس وہ شرعی امور اور احکام جو لوگوں کے تعامل اور ان کے عامل کو منظم کرتے ہیں منظم کرتے ہیں اور ترطیب دیتے ہیں الامور الشرعیت المنظم لتعامل الناس شریعت کے وہ امور ہیں جو لوگوں کے عامل اور اس کے تعامل کو منظم کرتے ہیں منظم کرنے کا مطلب کیا رہتا دیکھو خریدنا بیچنا صرف مسلمان کرتا ہے یا غیر مسلم بھی کرتا ہے غیر مسلم بھی کرتے ہیں لیکن مسلمان کے خریدنے بیچنے کے سلسلے میں امور مرتب ہیں کیا جائز کیا نہ جائز کون سا خرید سکتے کون سا نہیں خرید سکتے خریدنے کے بعد خفزے سے پہلے بیچ سکتے نہیں بیچ سکتے یہ سارے امور مسلمانوں کے تعامل کے سلسلے میں مرتب ہیں لیکن غیر مسلموں کے سلسلے میں ایسا مرتب نہیں ہے خفزے سے پہلے بیشنا آن لین ادھر ادھر سے بیش دینا اپنی ملکیت میں آنے سے پہلے ہی بیش دینا کچھ بھی چلتا ان کے پاس تو اسے گر لوگوں کے جو آپسی تعامل ہیں اس کو منظم انداز میں کرنے کے لیے جو احکامات ہوتے ہیں ان احکامات کو ہی کیا بولتے ہیں معاملہ کہتے ہیں بعض فقہ معاملات کا خلاصہ یہ کرتے ہیں کہ معاملات سے مراد وہ امور اور شرعی احکام ہیں جن کا تعلق لوگوں کے مالی معاملات اور لین دن کے ساتھ ہیں تو مطلب کیا ہوا اب جو تعریف ہوئی تھی اس تعریف میں معاملہ عام تھا مالی ہو یا غیر مالی ہو یہاں جو بعض فقہ تعریف کرتے ہیں جیسے اس کتاب میں لکھا ہے کہ مالی معاملے کو ہی معاملہ کہا جاتا ہے غیر مالی معاملے کو معاملہ نہیں کہا جاتا تو اس لحاظ سے گریشتہ جو سبخ میں ہم لوگ پڑھے تھے فقہ الاسرہ اس کو دیسری تعبیر تھی احوال شخصیہ احوال شخصیہ کو غیر معاملات میں داخل اینے غیر مالی میں شمار کرے تھے معاملات کی پانچ صورتیں ذکر کرے تھے اس سے پہلے اس میں ایک مالی معاملات بے ود شرعہ ذکر کیے تھے دوسرا غیر مالی میں شمار کیا تھے احوال شخصیہ جس کا نام دیا گیا تھا فقہ الاسرہ تو اس لحاظ سے ان فقہ کے نزدیک کیا ہوا مالی معاملے کو ہی معاملہ کہا جائے گا غیر مالی کو معاملہ نہیں کہا جائے گا تو اب اس لحاظ سے تعریف ہوگی الہکام الشرعیہ المنظم لطام لناس فی الاموال اب قید آگئی فی الاموال کی وہ شرعیہ حکام جو لوگوں کے مالی معاملات مالی آمال اور تعلقات کو منظم کرتے ہیں تو دو تعریفیں ہو گئی فقہ کی ایک عام ہو گئی جس میں مالی اور غیر مالی دونوں شامل ہیں اور دوسری خاص ہو گئی جس میں مالی معاملے کو ہی کیا کہتے ہیں معاملہ کہتے ہیں الہکام الشرعیہ المنظم لطام لناس فی الاموال تو اب خلاصہ کیا ہوا دونوں تعریفوں کا معاملہ کبھی عبادت کے مقابلے میں آتا تو اسی واسطے شروع میں ہم بتایا تھے کہ عبادت میں دوسروں سے واسطہ نہیں پڑتا معاملے میں دوسروں سے تو عبادت بغیر کسی کے واسطے سے ادا کی جانے والی عبادت عمل کو بولتے ہیں اور معاملہ دوسروں کے واسطے سے انجام دی جانے والے عمل کو بولتے ہیں تو عبادت کے مقابلے میں جب معاملہ آتا ہے تو اب معاملہ عام ہو جاتا ہے مطلب کیا ہوگا مالی ہو یا غیر مالی ہو دونوں کو معاملہ کہیں گے اور اگر عبادت کے مقابلے میں معاملہ نہیں آتا ہے تو پھر اس صورت میں معاملہ کیا ہوگا خاص رہے گا صرف مالی معاملات کو ہی کیا بولیں گے معاملہ کہیں گے سمجھ رہے جیسے اسے ہمارے سماج کی لحاظ سے سمجھنے کے لئے دیکھئے اگر کوئی آدمی کسی سے پیسہ لیا خرز لیا واپس نہیں کرا ستا رہا ہے بعد میں کوئی شخص اس کے بارے میں آپ سے پوچھا کہ وہ شخص کیسا ہے اس کے اخلاق حادت کیسے ہیں تو آپ کیا بولتے اس کے معاملات صحیح نہیں ہیں مطلب کیا پیسہ لینے کے بعد واپس کرنا نہیں آیا تو معاملات میں وہ شخص صحیح نہیں ہیں ٹھیک ہے نکاح ہوا کسی کا چند دن گزرے اس کے بعد شوہر بیوی پہ ظلم کیا آخر نوبت گالی گلوج مار پیٹ نوبت طلاق خلا تک پہنچ گئی بعد میں پھر کوئی شخص آپ سے پوچھا بھی وہ خاندان والے لوگ کیسے ہیں تو آپ لوگ کیا بولیں گے ان کے عادت اخلاق اچھے نہیں ہیں اچھے لوگا نہیں ہیں معاملات میں اچھے نہیں نہیں بولیں گے سماج میں کیا آپ پیسے لیے دیئے کیا پھر ان سے بول گے نکاح ہوا ہے تو آپ ان سے کیا بولیں گے عادت اخلاق کے اچھے لوگا نہیں ہیں وہ بولتے تو سماج میں بھی کیا رہتا پیسے سے جو چیز جڑتی ہے اسے کو کیا سمجھتے ہیں معاملات سمجھتے ہیں معاملہ نہیں سمجھتے تو ایسے ہی فقہہ کے ان دو تعریفات کے لحاظ سے بھی کیا ہوا معاملہ مالی اور غیر مالی دونوں کو بولتے ہیں جب وہ عبادت کے مقابلے میں آئے اور کبھی معاملہ کہتے ہیں وہ عامال جو انسانوں کے مسالح کی تکمیل کے لئے ہو انسانوں کی ضرورتوں سے متعلق جو چیزیں رہتی ہیں ان ضرورتوں کی تکمیل کے لئے جو امور اللہ نے رکھے ان امور کو کیا کہتے ہیں معاملہ کہتے ہیں تو پھر اس لحاظ سے خریدنا بیچنا اور قرائے پہ لینا یہ سب چیزیں اس میں آ جاتے معاملے کے اندر مالی چیزوں کا ہی اس میں ذکر ہوگا غیر مالی چیزوں کو معاملہ نہیں کہا جائے گا ایک چیز ہو گئی تو معاملات مالیہ سے مراد کیا ہوا باہمی تبادلہ مالی لین دین اس کو معاملہ کہیں تو اس کی تمام صورتیں خریدنے کی ہوں بیچنے کی ہوں پارٹنرشپ کی ہوں پارٹنرشپ کی ہی دوسری دو خسمijnے ہیں پارٹنرشپ کی دونوں کا پیسہ ہے اور دونوں مل کے کام کر رہے ہیں یہ بھی پارٹنرشپ ہے جسے شرکت بولتے ہیں ایک ہے کسی کا پیسہ ہے اور کسی کی محنت ہے اس کو بھی پارٹنرشپ بولتے ہیں اسے فقہ میں مزاربت بولتے ہیں ایسے ہی مزارات ہے کھیت کسی کا ہے محنت کوئی اور کرے گا پرافٹ اپنے حساب سے تقسیم کریں گے فیصد کے لحاظ سے یہ بھی معاملہ ہے مکان کسی کا ہے ہم قرائے سے رہ رہے ہیں یہ بھی معاملہ ہے تو یہ سب چیزیں مال سے متعلق ہش ہیں ان سب کو کیا کہیں گے معاملات فقہ المعاملات المالیہ فقہ المعاملات کی فقہ مالی معاملات کی سمجھ مالی معاملات کے مسائل قدوری جو کتاب اپنے کو پڑھنا ہے اس میں سے جو حصہ اپنے ذمہ ہے وہ مالی معاملات کے مسائل والا ہے عبادات کے مسائل نہیں ہے مالی معاملات کے مسائل ہیں فقہ المعاملات المالیہ تو اب مالی معاملات سے ہی ملتا جھلتا عربی میں ایک اور لفظ آتا ہے اسے بولتے ہیں اقتصاد فقہ المعاملات المالیہ ایک اسطلاح ہو گئی اور دوسرا ہے الاقتصاد سوات سے اردو میں اسے بولتے ہیں معیشت انگریزی میں اسے بولتے ہیں ایکنومک جو انگریزی جانتے ہیں انڈیا کی ایکنومک گر گئی انڈیا کی اقتصادی حالت انڈیا کی معیشت برباد ہو چکی ہے تو مطلب وہ بھی معاملات ہی سے تعلق رکھتا ہے لیکن معاملات سے تھوڑا الگ فن ہوتا ہو الگ فن کیسا خلاصے کے طور پر ایکنومک کی جو بنیاد ہے اس کا مین کانسپٹ یہ رہتا ہے بنیادی مقصد یہ رہتا ہے انسانوں کے پاس جو محدود وسائل ہیں آپ کے پاس تھوڑی پونجی ہے آپ کے پاس تھوڑے سامان ہے آپ کے پاس تھوڑے سامان ہے یہ تھوڑی پونجی کو لے کر زیادہ سے زیادہ انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنا یہ مقصد رہتا ہے کس کا ایکنومک کا انڈیا کے پاس خزانے نہیں ہیں لیکن جو کچھ بھی ہے اس چیز سے پورے انڈیا کی لوگوں کی ضرورتیں تکمیل کرنا تبادلہ کرتے کرتے اب رہتے ہیں ابھی ٹاپ ٹین دس لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کروڑوں اور کھربوں عربوں میں دولت ہے ان سے بڑھ کر دنیا میں یعنی انڈیا میں کوئی مالدار نہیں ہے اس درجے کے لوگ بھی رہتے ہیں تو معیشت گر جانے کا مطلب کیا رہتا کہ بھئی پیسے پورے ایک جگہ جا کے جام ہو گئی ہیچنے لوگ کے ہاتھ میں پیسے کہاں ہیں بھئی فلاں صاحب کے پاس ہیں اڈانی صاحب کے پاس ہیں امبانی صاحب کے پاس ہیں اور جن جن کے پاس ہیں وہ سب لے کے پیجامے میں رکھ لے کے نکل گئے باہر تو اکنامک گرتے چلے جاتی یعنی مطلب کیا جو وسائل ہیں ان وسائل کو آپ کیا نہیں کر رہے گھما کر لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں کر رہے تو اکنامک کیا ہو جاتی ہے گری جاتی ہے یعنی مطلب سمجھو کہ اور وسی مفہوم ہو جاتا اس میں کہ محدود وسائل میں محدود سامان میں کئی ضرورتوں لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا اس کے ایک چھوٹی سی مثال کوئی صاحب یہ کرے تھے ایک صاحب ہوتل میں آئے کمرہ بک کرنے کے لئے تو اب وہ کمرہ بک کرنے کے لئے آئے تو پہلے جس کیا کر دیئے اڈوانس دو ہزار روپے پانچ ہزار روپے کمرے کی جو کرایا ہوتا ہے پونٹر پر رکھ دیئے کمرہ دیکھنے آستے اندر گئے کمرہ دیکھنے تک کیا ہوا کہ ہوتل والا کسی صاحب کو خرزہ دینا باقی تھا وہ خرزدار آیا تو وہ پانچ ہزار روپے ہوتل کا کاؤنٹر پر جو بھٹا ہے وہ خرزدار کو دے دیا ٹھیک ہے اب وہ لے کے نکلا وہ شخص جو لے کے نکلا ہے کسی دوسرے شخص کو جس کا کاروبار سبزی اور فروٹ وغیرہ سے تھا اس کو دینا باقی تھا انہیں راستے میں مل گیا تو انہیں کچھ اپنے میرے پیسے دو اب وہ پانچ ہزار اس کو دے دیا انہیں اب وہ شخص کا خرزہ آدھا ہو گیا تو وہ جو شخص فروٹ اور سبزی بیچنے والا تھا وہ شخص ہوتل کو خرزہ دینا تھا اب وہ پیسے لا کے کیا کر دیا ہوتل کو اپنا خرزہ دے دیا جو ہوتل میں کمرہ دیکھنے کے لئے گیا تھا وہ نے باہر آیا آ کے بولا میرے ایک ہوتل کمرہ پسند نہیں میں جا رہا ہوں آپ پسول کے پیسے لے کے نکل گیا اتنی طرح میں کیا ہوا تین لوگوں کا خرزہ آدھا ہو گیا ہوتل والے کا خرزہ جس کو دینا تھا پانچ ہزار دے دیا انہیں خرزے میں جو لے کے گیا وہ شخص بھی خرزدار تھا سبزی والے کو انہیں اس کا خرزہ دے دیا سبزی والا ہوتل والے کو خرزہ باقی تھا اس کا خرزہ بھی آدھا ہو گیا پیسہ گھوما لوگوں کی ضرورتیں کیا ہو گئی پوری ہو گئی ایک شخص ہوتل کے اندر جا کے آنے تک تین لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو گئی سمجھ رہے ویسا اگر پیسہ نہیں گھوما جام ہو کے رہ گیا ایک ہی آدمی ناک صاحب بن کے خزانے پہ بڑھ گیا کسی کو لینج نہیں دے رہا ہے تو جو ٹاپ ٹین بل کے جو رہتے ہیں سب ٹاپ ٹین ناک صاحب بلے سے رہتا ہوں بڑے بڑے سامب جو خزانے پہ کیا گئے ہیں خفزہ جمع کے بیٹھے ہیں خزانے پر دم رکھ کے بیٹھے ہیں کسی کو کھانے نہیں دیتے خریب آئے تو کیا کریں گے ڈس دیں گے ڈسنے کے لئے کیا کریں گے ڈسنے کے لئے کیا کریں گے انکم ٹیکس کے جو رہتے آفیسرز ان کو بھیج دیتے آپ کے پاس وہ آگے آپ کو ڈس کے جاتے رہتے تو خزانے پہ اگر اس طرح جمع کے بیٹھیں گے تو ایکنامک گریہ آتی مطلب ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری حیچ وسائل محدود اور ضرورتیں زیادہ یہ پوری کرنے کے لئے گھومنا پڑتا مال اور اسی واسطے شریعت میں جو زکاة کا حکم رکھا گیا ہے وہ بنیادی مسلحت اس میں یہی ہے کہ اگر زکاة نہیں دی جائے گی تو پورا مال ایک آدمی کے پاس رہے گا نکالو اپنے پاس سے مال تقسیم کرو لوگوں میں تو اب لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوگی اسی طرح میراث ہے اسی واسطے فرص کی گئے کہ آدمی مرنے کے بعد اگر ایسا کر دیتے اللہ تعالیٰ کہ جو انتخال ہو گیا اس کا پیسہ کسی کو نہیں ملتا خبر کے ساتھ اس میں پیسے کے لئے خبرستان میں دھفنا دینا یہ حکم رکھتے ہیں تو پھر کیا حال ہوتا مرتہی بلا اختیار جبری ملکیت بولتے اس کو وارث چاہے نہ چاہے خود بخود وہ وراست کا مال منتخل ہو جاتا ہے تو وارث ان میں جو بیٹے ہیں بیٹیاں ان سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی تو مال منتخل ہوتا ہے تو ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اس کی اور چھوٹی سے چھوٹی مثال کیا ہے آپ کے جیب میں پیسہ ہے سو روپے آپ کو ناشتہ کرنا ہے چالیس روپے میں دو شاہتا ہے تو آپ کیا کریں گے اب وہ دوسہ کھانا ہے آپ کو تو کیا کریں گے پیسہ جائے گا آپ کی ضرورت پوری ہوگی تو پیسہ گیا نہ یہاں سے وہاں گیا ادھر سے ادھر گیا پیسہ تو آپ کی کیا ہوئی اب جس کے پاس پیسہ گیا ہے اس کی بھی تو ضرورت رہتی نا آپ کو دوسے کی ضرورت ہے اس کو دوسے کی نہیں ہے اس کو ٹماٹے کی ضرورت ہے اس کو مرچ کی ضرورت ہے اس کی کسی آٹے کی ضرورت ہے اس کی وہ ضرورت پوری ہوتی آٹے والے کے پاس جو پیسہ جاتا ہے آٹے والے وہ کپڑے کی ضرورت رہتی کپڑے والے کے پاس جو پیسہ جاتا ہے اس کو کسی اور سامان کی ضرورت رہتی جب پیسہ اس طرح گھومتا ہے تو کیا ہوتی ہیں ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور پیسہ جب نہیں گھومتا ہے تو پھر ضرورتیں کیا ہوتی ہیں غریب لوگ اور غریب ہوتے جاتے رہتے ہیں تاربی میں علماء اقتصاد کی جو تعریف کرتے ہیں اقتصاد ایک ایسا سماجی علم ہے اس کا موضوع ارادہ رکھنے والا انسان ہے یعنی جسے سمجھ بوجھ ہے اقل ہے اقل مند ہے پاگل نہیں ہے ارادہ رکھنے والا مکلف انسان اس کا موضوع ہے خلاصہ کیا ہوا اقتصادیات کہتے ہیں ایسا سماجی علم جس کا موضوع ارادہ رکھنے والا انسان ہے مقصد اس کا ہے کہ بھئی متعدد ضرورتیں ہیں انسانوں کی لیکن وسائل محدود ہیں تو متعدد ضرورتیں اور محدود وسائل کے درمیان میں ایسا تعلق پیدا کر دینا اور پھر اس تعلق کو متحقق کر دینا تاکہ جو وسائل بھی دستیاب ہو رہے ہیں اس کو بہترین انداز سے استعمال میں لاکر زیادہ سے زیادہ ضرورت کی تکمیل کی جا سکے ممکنہ حد تک کوشش کر کے ان وسائل میں اضافہ کیا جا سکے اسے جو مثال سے سمجھائے نا پھر پانچ سزاری چھے لیکن چار آدمی کی ضرورتیں پوری ہونا ہے ہوتل میں ایس والے کی ضرورت چلیئے مثال کے طور پر مان لیتے ہیں جو مثال دیا ہیں کہ ہوتل میں پانچ سزار روپے رکھے کاؤنٹر پر دیکھنے کے آستے گیا ہے تو دیکھنے کے آنے تک تین لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوئیں نا اگر وہ ہوتل بک کر لیتا تو چار لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی یعنی اس کی بھی ضرورت پوری ہوتی پیسہ دیا ہوتل سے فائدہ اٹھایا تو ہے پانچ سزار لیکن کتنے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوئیں تو ضرورتیں چار ہو گئی اور پیسہ ایک ہیچ ہوا تو محدود وسائل میں زیادہ ضرورتوں کو پورا کرنے کا کام کیسے انجام دیا جا سکے اس کو کیا بلتے ہیں اقتصادیات ممکنہ حد تک ضرورتوں کی تکمیل کرنا اور ان وسائل کو بڑھانا یعنی وہ جو ضرورت محدود وسائل ہیں اس کو اور بڑھانے کی کوشش کرنا یہ ہو گیا معاملات کا تعرف جو کرے تھے نا چار باتوں میں سے پہلی بات یہ معاملات کا تعرف ہوا خلاصہ کیا ہوا معاملہ کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے سلوک کو آپس کے ایک دوسرے کے تعلق کو لغوی اعتبار سے جو تعریف کرے وہ عام تعریف تھی اسطلاحی اعتبار سے جو تعریف کرے کہ مالی اور غیر مالی دونوں کو شامل تھی باس فقہ کے نزدیک اور باس فقہ کے نزدیک صرف کس کو شامل تھی مالی کو شامل تھی فقہ المعاملات المالیہ سے ہی متعلق رکھنے والی ایک چیز تھی اقتصادیات جس کو معیشت اور انگریزی میں بولتے ہیں ایکنامک خلاصہ کیا ہو ایکنامک کا محدود وسائل زیادہ ضرورتیں محدود وسائل کے ذریعے سے زیادہ ضرورتوں کی تکمیل کیسے کی جا سکے اور ان وسائل کو بھی کیسے بڑھایا جا سکے اسے کیا بولتے ہیں اہم اصول اور ذابطے معاملات سے متعلق شریعت معاملات کے جائز ناجائز ہونے کے سلسلے میں کیا ذابطے متعین کرتی ہے وہ ذابطے تقریباً آپ کو یہاں پر چھے ذابطے ہیں مالی معاملات کو سمجھنے کے لئے پہلا ذابطہ کیا ہے الاسلام لم ینشئ المعاملات فی المجتمع اسلام نے معاشرے کو معاملات کی صورتیں ایجاد کر کے فراہم نہیں کی ہیں خلاصہ کیا ہے اس اصل کا الاسلام لم ینشئ اسلام نے پیدا نہیں کیا نہیں بنایا المعاملات فی المستمع سماج کے اندر معاملات کی ایجاد اسلام نے نہیں کیا ہے یہ ایسا کرنا یہ ایسا کرنا یہ ایسا کرنا ایسا بولکہ اسلام بتایا سو نہیں ہے جس زمانے میں اسلام آیا اس زمانے میں لوگوں میں کیا معاملات کی شکلیں رائج تھیں پہلے سے ان شکلوں کے احکام بیان کیے کیا صحیح ہے کیا درست ہے شکل نہیں اجاز نہیں کرے سمجھ ماری بات مثال کے طور پر اسلام چودہ سو سال سے آیا ہے اسلام آنے سے پہلے لوگوں کو سامان کی ضرورت پڑتی تھی نہیں پڑتی تھی تو ضرورت پڑی تو لوگ دوسروں سے پیسہ دے کے لیتے تھے نہیں لیتے تھے تو پیسہ دے کے لینے کی شکلیں کتی ہوں گی اس زمانے میں جتنی بھی رہی ہوں برحال شکلیں تھی تو وہ جتنی بھی شکلیں سماج میں چل رہی تھی اسلام نے کیا گیا ہے تمام شکلیں جو چل رہی ہیں وہ شکلیں شریعت کی روشنی میں جائز ناجائز حلال حرام یہ بیان کیے بس نئی شکل ایجاد کر کے نہیں دیئے سمجھ ماری بات اسلام کی طرف سے کوئی نیا چیز ہم بنا کے نہیں دیئے آپ پہلے سے کر لے رہے سے ہیں کر لے رہے ہیں تو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے آپ وہ فرخ کرے بغیر کر رہے تھے معاملہ آپ اسلام کیا خوبی اور کیا احسان کیا کہ بھئی آپ معاملہ کر رہے ہیں ایسا کیجئے ایسا مت کیجئے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ بدعان کر کے دیئے آپ کو تاکہ آپ کے معاملات کے اندر فساد نہ آئے جھگڑا نہ ہو حرام خوری نہ آئے انسانیت پروری ہو دھوکہ نہ ہو دوسروں کے دشمن نہ بن کر جئے اس واسطے شریعت کیا کیے ہے اصول ذاپتے بنائے آپ کو کیا کرنا کیا جائز کیا نہ جائز بزنس کیسا جائز کیسا نہ جائز سمجھ مارا ہے پہلے سے جو چل رہا تھا اسی کو صحیح اور غلط کا فرخ کر کے بتا دیے جیسے اس کی مثال آپ قرآن مجید پہلے سے پڑے ہوئے ہیں باس آپ آ کے پاس باجی کے پاس پڑھ کے آتے تو پڑے ہوئے تو ہیں وہ بھی قرآن لیکن صحیح کیا ہے غلط کیا ہے حمزہ کیا ہے آئین کیا ہے یہ فرخ کر کے بتا یہ حمزہ ہے یہ آئین ہے آپ حمزہ بھی پڑے آئین بھی پڑے لیکن حمزہ کو حمزہ کی طرح پڑھنا اور آئین کو آئین کی طرح پڑھنا نہیں آرہا تھا تو آپ خاری صاحب کیا کیے حمزہ اور آئین کا فرخ کر کے آپ کو بتا دیے تو ایسے ہی زمانے جاہلیت میں لین دین میں پیسہ دے کے جوتا خریدے ٹھیک ہے تو جوتا بیچنے والے کیا ملا پیسے ملے پیسے جتا جوتا وہ خریدہ اتمنچ ملا یا زیادہ ملا پیسے میں پرافٹ بھی آتا نا اس کو اب مثال کے طور پر دیکھیں کہ یہ چیز ہے ایک شخص کیا کیا یہ چیز خریدنے کے لئے آیا تو میں یہ چیز اس کو دو سو روپے میں بیچا تو میں نے پیسے آئے تو یہ چیز بیچ کے میں دو سو روپے کمایا تو دو سو روپے کمایا مطلب پورے دو سو روپے فائدہ میں تو نہیں ہوتے یہ خریدنے کے لئے میں بھی پیسہ دالا ہوں گا تو میں اس کو دیڑھ سو میں خریدا دو سو میں بیچا تو میری اصل کتہ ہے دیڑھ سو پرافٹ کتہ ہے پچاس تو یہ چیز بیچ کے میں کمایا لاکھ روپے آپ واپس میرے کو جب پیسہ لوٹائیں گے تو ایک لاکھ بھی سزار لوٹانا آپ اس واسطے کہ میں ہاں اس سے پرافٹ کمائے نا یہ پرافٹ کس سے کمائے ہمیں پیسے سے کمائے نا تو پیسے سے پرافٹ کمانے کی ایک شکل یہ ہو گئی پیسے سے پرافٹ کمانے کی ایک شکل ہو گئی پیسہ دے گے پیسہ دو دونوں بھی پرافٹ کمانے کی شکل ہے نا تو جاہلیت کے زمانے میں یہ سامان دے کر پرافٹ کمانے کو پیسہ دے کر پیسے سے پرافٹ کمانے کو دونوں کو کیا شمار کرتے تھے بزنس دونوں کو تو اللہ نے کیا فرمایا بزنس حلال ہے سود حرام ہے یہ سودی کاروار پہلے سے تھا شریعت سودی کاروار کیسا کرنا وہ ان کے بنا کے دیئے سے نہیں ہے آپ پہلے سے کر لے رہے تھے آپ کو بتا دی یہ حرام کر رہے آپ پہلے سے آپ بزنس کر رہے تھے تو آپ کو بتا دی یہ حلال کر رہے آپ تو پہلا اصول کیا ہو گیا معاملات کے سلسلے میں معاملات کی شکلیں اسلام میں ایجاد نہیں ہوئی ہیں ایجاد شدہ شکلوں کے احکامات بیان کیے گئے ہیں دوسرا اصول کیا ہے اسلام معاملات کے ہر ہر جس کی تفصیل بیان کرنے کے بجائے اس کے لئے بنیادی قوائد دے دیتا ہے مثال کے طور پر دیکھو چودہ سو سال سے لے کر اب تک خریدنے بیچنے کی کتی شکلیں آ گئیں لوگوں میں حد نہیں ہے اس کی پہلے کیا تھا مارکٹ میں پیسہ کچھ بھی خریدنا ہے مارکٹ میں جاؤ پیسہ دو سامان خرید کے لالو اب عجیب عجیب ٹریڈنگ کرنا آن لین میں سونے کا بزنس چلتا ہے پیسہ دال دو اس کے بعد وہ دکھاتے رہتا ریٹ بڑھ رہا اب ڈاؤن بول کے دکھاتے رہتا اوپر جا رہا ریٹ یا نیچے آ رہا چودہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے کے اندر آپ وہ سونا لینا بیچنا سونا لینا بیچنا وہ لیسا رہتا اس میں لوگ کمارے ہیں حالانکہ سونا لینا دینے میں اس میں نہ خبزہ پایا جاتا نہ آپ کی ملکیت میں آتی چیز خالی وہ ٹریڈ ہوتا رہتا ٹریڈنگ ہوتا رہتا بس اوپر نیچے ہوتے رہتا کچھ لینا دینا نہیں رہتا نہ ملکیت میں آتا نہ خبزے میں آتا پھر بھی لوگ بزنس کرنے کمارے ہیں اس کے علاوہ بھی دسیوں سورتیں ہیں لینے دینے کی یہ ساری سورتوں کی اگر ایک 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 جزئے کا حکم بیان کرتے رہے تو قیامت تک جتی سورتیں بدلتی رہتی ہر سورت کے بارے میں آپ حدیث میں کیا دکھاؤ حدیث میں کیا دکھاؤ ایسا پوچھتا رہے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام گویا عالم الغیب رہنا یہ جو آن لین ٹریڈنگ چل رہی ہے اس کا بھی بارے میں حدیث بیان کر کے جانا جزئیات بدلتے رہتے شکلیں بدلتے رہتے جیسے اس کی مثال سمجھنے کے لیے قرآن حدیث کی تعلیم دین کی تعلیم چودہ سو سال سے اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی یا نہیں تھی قرآن حدیث کی تعلیم تابین صحابہ کے زمانے میں محدثین فقہہ کے زمانے میں اس زمانے میں تاریخہ کیا ہے وہی ہے جیسا اس زمانے میں تھا یہ تاریخہ بدلہ حسابہ سفہ مسجد کے چبوترے پہ رہتے تھے مسجد میں پڑھے رہتے تھے کپڑے بھی نہیں رہتے تھے کسی کے پیچھے بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے کپڑے بھی نہیں رہتے تھے کہ نبی کے سامنے آکے بیٹھ کے دکھائیں بلکہ کھانا کھانا ہے تو خجور کے باغات والے جو ہے ایک ایک خوشہ توڑ کے لاکے لٹکا دیتے تھے وہی خجور کھالے کے پڑھ لیتے تھے اب بھی وشاج کر دیا تو کھانا آنا نہیں ملتا مدرسے میں اب خجوران تو نہیں ہے انڈیا میں موزان کا جو خوشہ آتا وہ لاکے لٹکا دیں گے تو جس کو ضرور تھے کہ ایک موز توڑ لیتے رہو کھاتے رہو اب پڑھ لیتے رہو چلتے مدرسے پھر تین ٹائم کا گرم گرم مزے کا پکا کے کھائے تو بھی پھر بھی اللہم اللہ حمدلہ کا شکر بولنا یاد دلانا پڑتا ارے سمجھ میں آ رہا ہے تو تاریخِ تعلیم بدلتے رہتا ہر زمانے میں تو اس واسطے تاریخِ تعلیم پر ہم حدیث میں کیا دکھاؤ مدرسے کھولنا حدیث میں کیا دکھاؤ ہفتوں تک کلاسس بنانا حدیث میں کیا دکھاؤ سوہم میں خدوری پڑھانا اول میں فلاں پڑھانا دوہم کی جماعت میں نورالیزہ پڑھانا حدیث میں کیا دکھاؤ تو یہ سب چیزیں اگر حدیث میں کیا دکھاؤ تم حلال آدمی ہے حدیث میں کیا دکھاؤ تم اپنی باپ کے اولاد ہے جزیات کا علم نہیں رہتا کلیات کا علم رہتا ایک بنیادی اصول آپ کو بتا دیتے اب اس اصول کی رشنی میں آپ سمجھ لیجئے کیا کیا چیزیں جائز ہیں کیا کیا چیزیں ناجائز ہیں جیسے مثال کے طور پر معاملات کے سلسلے میں شریعت کی بنیادی بات ہے جو بھی چیز لیتے دیتے خوشی سے لینا خوشی سے دینا یہ بنیادی اصول ہے اب کسی سے بھی لیندین کر رہے ہیں آپ خوشی سے دے رہے ہیں یا زبردستی سے دینا پڑ رہا جیسے کوئی بعض لوگ رہتے مثال کے طور پر ہمارے کو مدرسے میں اتنا کم فیز نہیں چل سکتی دو سو تین سو روپے تین سو روپے اگر آپ فیز دیے بولے تو روز کے دس روپے کی پڑھائی ہوئی چائے بارہ روپے کی آ رہی دس روپے کی پڑھائی بولے تو دس روپے میں چھے گھنٹے پڑھانا آپ کے بچے کو نہیں بھی بولے تو زبردستی سے کیا کرتے پاہم پہ سخت کرالے کے چلے گئے سمجھو بھر ہم راضی نہیں ہے بھی آپ سے اس معاملے میں رضا مندی سے ہونا کوئی بھی چیز بعض لوگ ایسے چندہ اصول کرتے ہیں نہیں کچھ تسارہ پانسو دیئے تھے سال آپ کے سالے صاحب خیمتیں بڑھا دیئے پیٹرول کی اس کی تو اس واسطے آٹھ سو روپے لکھائی ہے ہزار روپے لکھائی ہے اور زبردستی سے نہیں چاہتے ہوئے بھی لکھا لئے غلط بات رہتی ہے ایسے بزنس کرتے ہیں بیچنے والا بندی والا دینا نہیں چاہ رہا ہے بھئی پچاس روپے کلو میں پھر بھی آپ زبردستی سے کہا کریں نہیں رکھ لو بات میں دیکھیں گے بلکہ چالیس روپے پچاس روپے جیب میں رکھ کے چلے جا رہے ہیں حالانکہ اس قیمت پر دینا نہیں چاہ رہا ہے کوئی بھی معاملہ جس میں رضا مندی شامل نہیں ہے وہ معاملہ جائز نہیں ہوگا یہ بنیادی اصول ہو گیا آپ تو آپ اس کے تحت میں کچھ بھی کر لو آپ جو بھی آپ لے رہے ہیں جیسا ہے مثال بچے کیا کرتے ہیں کسی کیا ٹوپی کسی کی کافی کسی کتاب چھپا دیئے دھونٹے ہوئے پریشان ہو گیا چائے پلاتے بلو آپ کو دیں گے کہا ہے میں بتا دیتا ہوں یہ زبردستی کی چائے کیا ہے یہ ناجائز ہے ایسے ہی سال ختم پر بچے کیا کرتے ہیں خوشی سے سب اپنے پیسے جمع کر گئے کلاس کی طرف سے ہم دعوت کرنا چاہ رہے ہیں اساتذہ کی دعوت مدرسے کی دعوت اس میں ایک بچہ غریب ہے جس کی استطاعت نہیں انہیں پیسے جمع نہیں کر سکتا سارے بچے اسے تانہ دیتے ہیں کہ نہیں آپ کو سب مل کے کر رہے ہیں سال میں ایک بار کر رہے ہیں نہیں کرے تو بدنام ہو جاتے ہیں اب وہ بچہ بھی سوجرہ بھی سب دے رہے ہیں میں نے دیا تو میری عزت جاتی زبردستی سے اسے کہیں نہ کہیں سے اپنے ماباپ پر دباؤ ڈال کر پیسے لا کر کیا کرنا کر رہا ہے اس کو دعوت میں پیسے جمع کرنا پڑ رہا ہے یہ کیا ہے نکہ اور ولی میں کی دعوت ہوتی ہے زبردستی کی کہ بعض مرتبہ چاہتا نہیں لڑکی کا باپ دعوت کرانا پھر بھی ہے کہ سماج میں اگر دعوت نہیں کر رہے تو ہماری عزت نہیں رہتی کھلانا پڑتا تو کیا ہے یہ دعوت نکہ کی دعوت نا جائز تو معاملات کی کوئی بھی شکل رضا مندی ہے نہیں ہے وہ دیکھ لو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رضا مندی جہاں بھی آ گئی اب وہ سب معاملے جائز سمجھ ماری بات تو پھر اس کا مطلب já ہوگا کہ سود پہ جو لیتے دیتے وہ لوگ بھی خوشی سے سود دیتے وہ لوگ بھی خوشی سے سود لیتے تو اب سود بھی جائز ہو گیا اب جو افئر کرتے گلر فرینڈ بائی فرینڈ بنا لیتے تو گلر فرینڈ بھی خوشی سے بنتی ہوں بائی فرینڈ بھی خوشی سے بنا بتا ہوں تو پھر یہ قپل بنانا بھی کیا ہو گیا جائز ہو گیا اس کے بعد بدکاری بھی آپس میں خوشی سے کہلیں live in relationship تعلقات بنا کے رکھو نکاح وقا کے کوئی ضرورت نہیں ہے بعد میں دیکھ لیں گے آخر میں سب کام ہو جانے کے بعد تو وہ بھی خوشی سچ ہوتے تو خوشی سے ہونے کا رضا مندی کا مطلب رضا مندی کا پیجامہ اتنا وسی نہیں ہے کہ حرام بھی اس میں آ جائے سمجھ ماری بات اس کا دائرہ محدود ہے سمجھے نہیں سمجھے تو اصول بیان کے جائیں گے ایسے ہی وعدے کی پاسداری غرر ربا جوا ضرر یہ سب اسطلاحات میں آگئے لا ضررہ ولا زرار لا ضررہ اصول بیان کر دیں نقصان اٹھانا نہیں نقصان دینا نہیں دھوکہ کھانا نہیں دھوکہ دینا نہیں اصول آگئے آپ اب کون کون سے معاملے دیکھو جس میں دھوکہ کھا سکتے آپ دھوکہ دے سکتے آپ سب اس کے اندر حرام ہو جاتے ہیں ایسے اصول کے تحت میں معاملات کے حکام مرتب ہو جاتے ہیں لیکن یہ بات یہ بھی ہے کہ محض اصول کے تحت اصول کو سامنے رکھ کر آدمی فیصلہ اور فتوہ دینا درست نہیں رہتا ہے کہ اصول بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اکثری ہوتے اور ایسے بھی رہتے کہ اس سے بہت سے جزیات مستثنہ بھی ہوتے محض اصول کی بنیاد اصول کو بھی رکھیں گے سامنے لیکن اصول کی ہی بنیاد پر کیا نہیں کریں گے فتوہ نہیں دے سکتے تیسرا خیدہ سوالات کا شیشن بعد میں منصوص طریقے سے خیدہ نص قرآن نص حدیث اور حدیث میں متواتر اور مشہور درجہ کی اس میں اور پھر وہ حدیث جس میں وعید آئی ہو اس عمل کے ساتھ تو پھر وہاں حرمت آ جاتی حرام ہو جاتا اور جو زنی درجہ کی حدیث ہوتی ہے آپ جب اصول افقہ پڑھیں گے تو اس وقت آ جائے گا تو زنی درجہ کی جو حدیثیں ہوتی ہیں تو اس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس میں عدم جواز ناجائز ہلکا سا فرق رہتا دونے میں بس سمجھ میں آ رہا ہے قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت ہونے کے ویسے اس کا درجہ بڑا ہے حدیث اللہ کے نبی کی زبانی بات ہے اس کا درجہ کیا ہو گیا کم ہو گیا تو قرآن کی بات کا جو درجہ ہے وہ حدیث کی بات کا درجہ نہیں ہوتا تو بالکل ایسے ہی حرام کا جو درجہ ہے وہ بہت بڑا ہوا ہوتا ناجائز کا دجردہ ہے اسی کی خبل سے ہوتا لیکن تھوڑا نیچے رہا ہے انیس بس کا فرق رہتا تو اسے بولتے بھی نس شرعی نس قطعی نس قطعی سے ثابت ہے یا نس زنی سے ثابت ہے سمجھ میں آیا نمبر تین الاسلام ربط المعاملات بکل من العقیدت والاخلاق اسلام کا معاملات کے سلسلے میں تیسرا خیدہ یہ ہے کہ اسلام نے معاملات کو نظری اور عملی دونوں جہتوں میں مربوط کر کے رکھا ہے دونوں جہتوں میں کیا کر کے رکھا ہے مربوط کر کے رکھا مطلب کیا رہتا دو جہتیں کیا ہے دیکھیں ایک نظری ہے اور ایک عملی ہے نظری جہت کیا ہے آپ جو بھی معاملہ کر رہے ہیں یہ معاملے کے لیے جو اسباب کی آپ کو ضرورت ہے وہ کس نے پیدا کیا مثال کے طور پر آپ زمین خریدنا زمین بیچنا ہے زمین کس کے باپ کی ہے کون پیدا کرے اللہ بنے سو ہے زمین گھر خریدنا ہے گھر بیچنا ہے تو گھر جس زمین پر ہے یا گھر کی لیے جو اسباب مہیا ہوئے ہیں وہ کون دیئے سو ہیں اللہ دیئے سو ہیں آپ کپڑے خریدنا ہے تو کپڑا تو کمپنی والا بنایا ہے کپڑا خریدنے واسے پیسہ کون دیا آپ کو کہاں سے آیا اللہ دیئے سو ہیں جو بھی معاملات کے لیے وسائل ہوتے ہیں یہ وسائل اللہ کی پیداوار ہے یہ دماغ میں رہنا آپ کو میرے اپنے باپ کی ہے میری اپنی محنت کی کمائی ہے یہ نہیں رہنا اللہ کی عطا ہے یہ سوچو آپ ایک چیز تو یہ ہوگی دوسری چیز کیا ہوگی عملی پہلو بھی کیا ہے عملی پہلو کا مطلب رہتا ہے معاملات نے معاملہ کرنے اسلام نے معاملہ کرنے میں اخلاق کی جہد کو بھی رکھا ہے ایک تو معاملہ کرتے ہوئے سوچو کہ جو کچھ بھی ہم لیتے دیتے ہیں یہ سب میں کس کا دخل ہے اللہ کے انعام اور رحسان کا دخل ہے دوسرا ہے کہ ہم جو لینے دینے میں دوسرے والے کو تکلیف نہیں پہنچانا دوسرے والے کو دھوکہ نہیں دینا یہ بنیادی طور پر اخلاق کے پہلو کی بھی رکھا عقیدے کا بھی پہلو ہے اخلاق کا بھی پہلو ہے یہ معاملے کی جہد میں عقیدے کا پہلو رہنے سے کیا رہتا آدمی یہاں دھوکہ دے کے نکل گیا بھئی آخرت میں پکڑے جاؤں گا یہ احساس رہتا تو آدمی دھوکے کے لئے تیار نہیں ہوتا اور جس کو آخرت کا حساس نہیں ہے وہ دھوکے پہ دھوکہ دے گا پھر بھی اسے کوئی احساس نہیں رہے گا چوتھا اصول ہے اسلام نے معاملات کو شریعت کے مقاسد کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے یعنی اس میں لوگوں کی مسلحتوں کی ریایت بھی ہے اور شریعت کے مقاسد کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے جیسے دیکھو اس کی مثال یہ جو معاملہ کر رہے ہیں آپ اس معاملے سے جلب منفات ہے یا دفع مذرت ہے یہ معاملہ کریں گے تو فائدہ ہوگا یا نقصان سے بچنا ہے یا آپ جو معاملہ کر رہے ہیں اس میں جو پہلو رکھا گیا ہے اس پہلو کو سمجھنے کے لئے دیکھئے نماز فجر کی دو رکعت کیوں دو رکعت ہے مجھے عقل سے سمجھاؤ لاجک کیا ہے دو رکعت نماز ہونے میں چار کئی کو نہیں ہے تین کئی کو نہیں ہے تین بھی ہو سکتی تھی چار بھی ہو سکتی تھی تو دو ہونے کی ہم حکمت بیان کر سکتے بھئی اس حکمت کے پیش نظر کے ابھی نین سے اٹھ کے آیا ہے سڑی صورت ہے مون نہیں ہے اس میں تمہارے کوئی چار چار رکعت کیا سے لمبا کھڑا کر دیا تو پھر دوسرے دن سے لمبے پڑ جاتے جا کے دو رکعت مختصر پڑنا ہوتا بھاری نہیں پڑتا یا کوئی اور بھی حکمت ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے وہی حکمت ہونا وہ حکمت ہو نہیں ہو کوئی علت ہو نہیں ہو جوتے مار کے دو رکعت پڑھاتے دو رکعت بھی دو رکعت ہی چھوتی میرے کوئی عقل سے سمجھاؤ دو رکعت عبادات میں عقل میں آئے تو ہم مانتے نئے تو نہیں مانتے ایسا نہیں رہتا سمجھ رہے وضو توڑ گیا ہوا خارج ہو گئی کہاں سے خارج ہوتی ہوا شرمگاہ سے ہوتی دھوتے کیا آز آئے عربہ چہرہ ہاتھ پہر جہاں سے گندگی نکلی وہاں تو کچھ بھی نہیں کرے دوسرے جگہ دھو رہے آپ سمجھ مارا گندگی ہوئی الگ جگہ پر دھو رہے الگ جگہ پر سمجھ ماری بات مارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا اس واسطے وضو توڑا تو میں ہوا ہی دھلے تو آزہ عربہ نہیں دھوتا تو وضو ہوگا اس کا نہیں ہوگا لا محالہ شریعت بولی وضو توڑا تو آپ کو آزہ عربہ ہی دھونا ہے نہیں سمجھ میں آ نہیں چلتا آپ کو سمجھ میں آؤ نہ کہا وہ ہی دھونا ہے اس کے حکمتیں اور ہو سکتی ہیں کہ آزہ عربہ اس واسطے دھولاتے کہ چہرہ فوق کی جہت ہے اور دائیں ہاتھ یمین کی جہت ہے بائیں ہاتھ شمال کی جہت ہے پیر تہت کی جہت ہے تو جہات عربہ کو گھر لیا گیا بدن کی چار جہتیں ہو گئی اوپر نیچے دائیں بائیں تو بدن کی چار جہتوں کو کیا کیا رہا ہے آپ سے دھولا دیئے تو چار جہتیں دھول گئے تو کیا ہو گیا بندہ بھی گویا گئے دھول گیا یہ حکمت ہو سکتی ہے سمجھ ماری بات لیکن اس حکمت کی بنیاد پر ہی یہ حکم ہے ایسا ضروری نہیں ہے چار دھو بڑے تو چار آزہ دھونا دھونا ہے آپ کو سمجھ ماری بات تو عبادات کیا ہوتے ہیں تابدی ہوتے ہیں سمجھ میں آتے کی نہیں آتے کی سمجھ میں گئے کنہیں آتے بھئی بولے تو سمجھ میں اس واسطے نہیں آتے کہ آپ کی اخر وقتی نہیں ہے سمجھے جیسی سمجھ Mari بچوں کے احکام کیا ہیں وحی سے دیے گئے احکام ہیں اور وحی کی ابتداء وہاں پر ہوتی ہے جہاں انسانوں کے اقل کی انتہا ہوتی وحی کی ابتداء انسانوں کے اقل کی انتہا ہوتی جہاں انسانوں کی اقل ختم ہو جاتی اب اس کے بعد اقلش نہیں ہے انکو وہاں سے کیا شروع ہوتی وحی شروع ہوتی تو اگر کوئی چیز اقل میں نہیں آ رہی ہے تو مطلب ہوتا کہ آپ کے اقل وہاں تک ختم ہوگی سہے اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا سہے سمجھ ماری بات تو شریعت کا کوئی حکم اقل کے خلاف نہیں ہوتا اقل کے اقل سے ماورہ ہوتا ہے اقل کے خلاف نہیں ہوتا اقل سے ماورہ مطلب آپ کے اقل کو سمجھ میں آنے والی چیز اس کے اوپر کی چیز ہے یہ اقل کے خلاف نہیں ہے اقل سے ماورہ چیز ہے جیسے اس کی مثال مثال کے طور پر تربوس ہے چھوٹا رہتا بڑا رہتا ایک حساب سے بڑا اچھ رہتا عام کے مقابلے میں ارے سمجھ رہے چھوٹا رہتا بڑا رہتا عام کہاں لگتا درخت پہ تربوس کہاں لگتا زمین پہ تو بڑی چیز ہے درخت بڑا ہے تو تربوس کہاں لگنا آم چھوٹا ہے وہ ادھر ڈالی پہ بھی لگ سکتا تھا یعنی نیچے زمین پہ چھوٹی چھوٹی چیز یہاں بھی لگ سکتا تھا جیسے بیگن کہاں لگ رہا ارے زمین پہ لگ رہا تو آم بھی ویسے لگ جا سکتا تھا تربوس بڑی چیز ہے تو بڑے درخت کو لگنا ارے سمجھے نہیں سمجھے لیکن اگر چلتے ہوئے ایک تربوس سر پہ پڑا تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہاں لگنا بلکہ سمجھے نہیں سمجھے تو احکام جس طرح اس طرح اشیاء کی پیداوار اور خلقت میں اقل کام نہیں کرتی کوئسی چیز کہاں لگنا بلکہ دماغ کو لگا تو پھر سمجھ میں آتا جہاں لگکہ ہاں صحیح ہے تو احکام شرعیہ یہ تابودی ہوتے ہیں بول دیئے مان لو بس آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن معاملات میں جتی بھی اجوہات اور علتیں ہوتی ہیں یہ تابودی نہیں ہوتے بھر کہی کو بھئی یہ ناجائز ہے نہیں ناجائز بس مان لیں ایسا نہیں رہتا ناجائز کی وجہ ایسی رہتی ہے کہ آدمی کو سمجھ میں آتی ہے اگر انہیں غور کر آ فرق سمجھ میں آ رہا ہے عبادات کی جو علتیں ہیں یا عبادات کے جو احکام ہیں وہ احکام کیا ہوتے تابودی ہوتے تابودی مطلب ہمارے کو نئے سمجھ میں آیا تو بھی بولے مان لے چھوٹی سی مثال بھئی دو سال کے بچے کو چاخو ہاتھ میں نہیں دینا کئی کو نہیں دینا بچہ پوچھا سمجھے دو سال کا بچہ اس کی وجہات آپ سمجھے ہاتھ میں لیے کڑ جاتا خون نکلتا اس کے بعد پٹی لگانا پڑتا یہ سب چیزیں بچے کو سمجھ میں آتے کٹتا خون لگنا نکلتا پٹی لگانا پڑتا خون کیا معلوم کٹنا کیا معلوم پٹی لگانا کیا معلوم ہاسپٹل کیا معلوم بچے کو سب معلوم ہوتے لیکن یہ سب چیزیں حقیقت ہیں لیکن دو سال کی عمر کے بچے کی اتی اخل نہیں ہے کہ وہ کٹنے خون نکلنے پٹی لگانے ہاسپٹل ڈاکٹر یہ سب چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی تب اسے ہم یہ سب بولنے کے بجائے ہاتھ میں نئی دینا بولتے ہیں نئی دینا بچے کو بس ختم یہ جب بولتے ہیں کیونکہ اس کی جو علتیں ہیں واقعیتاً صحیح ہیں لیکن بچے کے اخل کو سمجھ میں نہیں آتی ایسے ہی جیسا چاہک کے سلسلے میں بچے کے اخل چھوٹی ہے ویسے ہی شریعت کے حکام کے سلسلے میں پچاس سال کے بوڑا بھی بچہ شمار ہوتا وہاں بھی اس کی اخل چھوٹی چھوٹی معاملات کے سلسلے میں ایسی بات نہیں ہے کہ معاملات تابودی نہیں ہوتے ہیں معلل ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اس کی علت کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ ہوتا ہے چنانچہ دیکھو معاملات میں ایک مثال ہے کہ استثناء ہے مطلب یہ کہ پہلے پیسہ دے جاتے مہنہ دو مہنے کے اندر ہمارے کو سامان بنا کے دینا اسے بولتے ہیں استثناء یہ جائز ہی نہیں ہوتا اگر دیکھا جائے تو اس باتے کہ آپ پیسہ دے دے رہے پہلے اور وہ اس کے بعد بول رہے کہ آپ ہمارے کو پندرہ دن میں ایسی علماری بنا کے دیتے ہو بلکہ بول رہے وہ علماری صحیح بنتی غلط بنتی ہم بولے جیسا وسی بنتی لوہا کتا موٹا لگتا کتا پتلا لگتا کچھ بھی ہم آگے پچھے ہو سکتا پھر بھی استثناء کی صورت کیا ہے جائز ہے کیوں جائز ہے لوگ ہاں کر لے رہے پہلے سے ویسا کر لے تیار ہے اس میں جھگڑے نہیں ہیں کونسی جنس کی ہونا کتی مقدار کی ہونا کونسی صفت کی ہونا سب واپس میں تیہ کر لے کچھ کر رہے ہیں چل رہا ہے لوگوں میں اس میں مسلحتیں ہیں فائدہ ہے اس واسطے شریعت بولتی بھئی حقیقت میں دیکھا گیا تو جائز نہیں لیکن اس سے لوگوں کی مسلحتیں جوڑی ہوئی ہیں اس واسطے جائز ہے مثال کے طور پر دیکھو لوگوں کو علماری کی ضرورت پڑتی نہیں پڑتی پڑتی نہ تو علماریان بنانے والے اگر روز ایک پانچ دو پانچ دو پانچ دو علماریان بنا لے کے پورے جوڑ لے تو کہاں رکھ لے نا وہ لوگ دکان ہوتی بڑی رہتی ان لوگوں کی پندرہ بیس تیس چالیس علماریان رکھے جیسا بنانا شروع کر رہے بنا کے رکھ لیے آر ایچ نہیں گراتی نقصان کس کا ہوتا تو آپ کیا کرتے آرڈر لیتے بھئی بولو ہم بنا کے دیتے آپ اب بنا کے دینے میں ایک ہفتہ لگیں گا لیکن جگہ نہیں گرتی گراک متین ہویا آتا نقصان نفع جو بھی بیٹھ کے بات کریں گے کہ بھئی کون سا لوہا ہونا کتے کلو کا ہونا کتہ تھکنس کا ہونا سب ہم کون سا ڈیزائن کا ہونا سب بات کر لے گے کریں گے ہم فوٹوس رکھ لیتے ہو لوگ ایسے ڈیزائن کے علماری بول کر تو لوگوں کی مسئلہتیں جوڑی بھی ہیں اس واسطے شریعت کیا کر رہی ہے اس کو تب استثناء جائز ہونا جائز ہے بولے تو جائز ہے بھی مان لینا پڑتا ایسا بولے ہم یا جائز ہونے کی وجہ یہ ہے بول کے سمجھائے وجہ یہ ہے بول کے سمجھائے نا تو شریعت میں جو معاملات ہوتے ہیں معاملات کیا رہتے اجوہات پر رہتے تابودی پر نہیں رہتے پانچ ماہ خیدہ ہے معاملات میں بنیادی بات یہ ہے کہ معاملات جائز ہوتا ہے اسے سمجھنے کے لئے دیکھئے کہ عبادات میں بنیادی اصول یہ ہے کہ عبادات توقیفی ہوتے ہیں عبادات کیا ہوتے ہیں توقیفی کا مطلب کیا ہوتا ہے شریعت کی نظر میں عبادت وحی ہوگی جسے شریعت عبادت بولتی ہو اپنی طرف سے ہم کو یک نیا ایکسرسائز شروع کر لے کے اسے عبادت کا نام نہیں دے سکتے نئی عبادت گھڑیں گے تو کیا ہو جائے گا بیدت ہو جائے گا جیسے اس کی مثال بھئی سامنے کھانا آیا بسم اللہ و برکت اللہ بلکے عزت سے کھالو اب وہ کھانا آنے کے بعد ہاتھ اٹھا لے کے الفاتحہ بول رہا ہے اللہ کی نعمت ہے سورہ فاتحہ صحیح ہے قرآن کی پہلی صورت ہے خلاصہ قرآن ہے شفا کی صورت ہے یہ پڑھ کے کھانے میں کیا ہوا تو ٹھیک ہے آپ یہ پڑھ کے کھا رہے نا تو کب کب پڑھ کے کھا رہے آپ جمعہ رات کا مٹھا کھانا آیا بریانی آئی فلان کے موت پر آیا تو اس پہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تین ٹیم کھانا ناشتہ تو پھر کھا رہے نا جب جب ناشتہ آئے الفاتحہ پڑھ کے کھاؤ کوئی صاحب کے پاس ہوتل میں گئے چائے پلائے چائے سامنے آتے ہیں الفاتحہ بلکہ چائے پیو جوس کی دکان پہ گئے جوس پینے کے لیے ہاتھ اٹھا کے الفاتحہ بلکہ جوس پیو وہ بھی اللہ کی نعمتی چیز ہے وہاں سورہ فاتحہ پڑھ کے کھے تو کیا ہوا کیا جانے کا ہے عمرے پہ جاتے ہیں زمزم پیتے ہیں زمزم سامنے رکھ لیں الفاتحہ بلکہ زمزم پیو افطار میں خجر کھاتے ہیں وہ بھی سنت والا عمل ہے خجر سامنے رکھ لیں الفاتحہ بلکہ خجر کھاؤ کوئی غلط بات ہے سورہ فاتحہ ہی ہے نا آپ کی ہی دلیل ہے ظاہر سے بات ہے کہ یہ چیزیں نبی سے ثابت نہیں ہیں تو اس کو ہم عبادت بنا کے پیش کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا تو عبادات کیا ہوتے ہیں توقیفی ہوتے ہیں جو بولے عبادت بچ ہونا فجر کی دو رکات دو چھونا بھئی نماز ہے نا اور ایک رکات بڑھا لیا تو کیا جاتا تین رکات پڑھ لیں گے نماز ہے نا چار رکات پڑھ لیا تو کیا جاتا جتی رکات بولے اتی رکات ہی کیا ہوگی عبادت ہوگی فجر میں اگر تین رکات پڑھیں گے تو کیا ہوگا نماز نہیں ہوگی اس واسطے کے دو بولے دو اچھونا معاملات میں کیا ہے عبادات سے مختلف چیز ہے معاملات میں اصلاً یہ ہے کہ وہ جائز ہیں لوگوں کی مسئلہتیں جھوڑی ہونے کی اس واسطے لین دین کی جتنی شکلیں دنیا میں آتی جا رہی ہیں اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہیں ٹھیک ہے بھر جائز ہے لے سکتے ہیں جائز ہے لے سکتے ہیں تو نئی نئی شکلیں پیدا ہو رہی نا خریدنے بیچنے کی تو یہ نئی شکلیں معاملے کی نئی شکلیں عبادت کی عبادت کی ہوئی تو کیا ہے وہ نئی شکلیں بزنس کی تیجارت کی معاملے کی ہوئی تو وہ کیا ہے جایز اسے منع نہیں کر سکتے آپ سمجھنا رہا ہے عبادات میں نئی شکلیں اجاز کرنا جائز معاملات میں نئی شکلیں اجاز کرنا جائز ہے مستعب ہے سائنس ہے اسی کو بولتے ٹیکنالوجی اسی کو بولتے ہیں نئی چیزیں ایجاد کرتے جائے آپ نئی چیزیں بناتے جائے آپ سمجھ میں آرہا ہے ڈاکٹر یوسف القرضاوی رحمہ اللہ جو حال میں انتخال ہوئے بہت بہترین جملہ فرمایتے ہو شریعت یہ تخاذہ کرتی ہے کہ عبادات میں ایجادات نہ کریں اور معاملات میں ایجادات کریں عبادتیں دے دیئے نہ ہوئے آپ کو کیا کیا نیک کام کرنا ہے نماز روزہ زکاة پورا دے دیئے آپ وہ کر لیے تک بہت ہے آپ کو پھر یہ نئے نئے کئی کو کھیچڑے ڈال کے کھیچڑی بنا رہے عبادتوں کی نئے کرنے کی ضرورت اتنی عبادتیں دے دیئے آپ کو کہ نفل نمازیں نمازوں میں کتنی طریقے کی ہیں صلات الحاجہ توبہ شکرانے کی عوابین اشراق چاشت پھر تحجود اور پھر سنن قبلیہ عبادیہ اتنی نمازیں بچ پڑھ لو بھئے بس سے پھر اس کے بعد میراج آتے ہی شب میراج کی ایک الگ نماز بنا لیے اور شب برات آتے ہی اس کے الگ نماز بنا لیے شب خدر آتے ہی اس کے الگ نماز بنا لیے گھنڈے کی ضرورت نہیں ہے اتنی نمازیں پہلے سے چاہے ہیں وہ پڑھ لیے تج بہت ہے فرض نمازیں جو چھوٹ گئی ہیں وہ پڑھ لیے تج بہت ہے یہ گئی کو اور پیدا کر لے کے عبادات میں اجادات شریعت کا تخاذہ نہیں ہے معاملات میں اقتصادیات میں ان چیزوں میں شریعت چاہتی ہے کہ آپ نئی نئی چیزیں اجاد کریں لیکن افسوس ہے کہ مسلمان عبادات میں اجاد کر کے بدات کے مرتقیب ہوتے ہیں اور معاملات میں نئی اجادات کر کے اکنامک کو آگے بڑھانے اور مالی چیزوں میں آگے رہنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو نئی نئی شورتیں بزنس کی چلتی رہے تو شریعت اسے منع نہیں کرتی بس یہ دیکھیں گے کہ شریعت کے کسی حصول کے خلاف وہ معاملہ نہیں ہونا چھڑا قیدہ ہے فقہ المعاملات یجمع بین الثبات والمرونہ فقی معاملات فقی و شریع معاملات دو طرح کے ہوتے ہیں مطلب ایک معاملے کی ایک شکل وہ ہوتی ہے کہ جن کو شریعت نے واضح طور پر صاف طور پر حرام قرار دے دیا ہے جیسے سود ہے جوا ہے یہ صاف طور سے حرام تو جو چیزیں صاف طور سے حرام ہیں وہ قیامت تک کے لئے حرام ہے جوا سود کسی وقت زمانے میں کیا نہیں ہوگا حلال نہیں ہوگا اور وہ معاملات ہیں جن کو شریعت نے واضح نصوص میں جائز خرار دیا ہے جیسے بزنس کرنا ہے جائز ہے تو بزنس قیامت تک کے لئے بھی کیا رہے گا تو جو چیزیں منع ہیں صاف طور سے وہ قیامت تک کے لئے منع جو چیزیں جائز ہیں صاف طور سے وہ قیامت تک کے لئے کیا ہیں دوسری خصم معاملات کی ایسی ہے جو جس کے بارے میں نصوص میں صاف طور سے وضاحت نہیں ہے کہ جائز ہے ناجائز ہے ایسا صاف وضاحت نہیں ہے تو اس صورت میں ایسا ہوگا کہ بھئی حلال حرام کچھ بھی ایسی وضاحت نہیں ہے تو پھر وہ وہ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں بدل سکتی ہیں کبھی وہ جائز بھی ہو سکتی ہیں کبھی وہ ناجائز بھی ہو سکتی ہیں تو اس کو کیا کریں گے شریعت کے بنیادی اصولوں میں دیکھا جائے گا کہ اگر وہ معاملہ جو بھی ہے جس میں شریعت صاف طور سے منع بھی نہیں کری ہے اور صاف طور سے جائز بھی نہیں بولی ہے تو ایسے معاملے کو دیکھیں گے کیا یہ معاملے شریعت کے اصولوں کے مطابق ہیں یا شریعت کے اصولوں کے مطابق ہیں نہیں ہیں اصولوں کے مطابق ہیں تو بولیں گے جائز ہے ایسے معاملات عام طور سے کیا ہوتے ہیں عرف پر مبنی ہوتے ہیں جیسا عرف رہتا معاملہ ویسا ہوتا عرف اگر جواز کا ہے تو پھر جائز ہوگا عرف اگر عدم جواز کا ہوگے تو پھر وہ جیسے اس کی مثال دیکھو پہلے زمانے میں بعض چیزیں جو ہے تول کر بیشتے تھے بعد میں وہی چیزوں کو کیا ہو گیا ناپ کر بیشنے لگے مثال کے طور پر پہلے زمانے میں یہ جو گہوں چاول سب کیا تھا سیر سے ناپ کر ایک سیر دو سیر بل کے بیشتے تھے اب کیسا ہو رہا چاول کلو کے حساب سے تول کر ہے پچیس کلو کا تھیلہ پچاس کلو کا تھیلہ بل کے تو ناپ کر دی جانے والی چیز مکیلی چیزیں اب کیا ہو گئی ہو موزونی ہو گئی ہیں بدل گئی نا ٹھیک ہے بھائی چیزیں بدل گئی چونکہ ورف ایسا ہی ہے اب جیسے مثال کے طور پر یہاں پر موز تول کے دیتے یا ڈزن کے حساب سے دیتے دوسرے جگہوں پر تول کے دیتے سمجھ رہے ہیں خربوزہ تربوز جو لیتے ہیں تول کے یا گن کے لیتے ایک تربوز پچاس کا بولتے ہیں ایک تربوز کلو سے تول کے لیتے تول کے لیتے ہیں بہت جگہ پر عدت کے حساب سے رہتا ہے ایک خربوز پچاس کا ایک تیس کا سو کے تین بول کے بھی دالتے ہیں تو سو کے تین بولے تو عدت کے حساب سے ہو گیا بیشنا تول کر دیئے تو کیا ہو گیا کلو کے حساب سے ہو گیا کہیں ایسا بھی ہوتا گیا خربوز کو سیر میں ڈال کے گھسا کے ناپ کر دیتے ہوں یعنی تو میٹر لے کے سنٹی میٹر کے حساب سے ناپ کر دیتے ہوں ایسا تو نہیں ہوتا تو موزونی مکیلی مکیلی موزونی چیزیں کیا ہو رہی ہیں عرف کی وجہ سے وہ بدل رہی ہیں تو ٹھیک ہے بھئی عرف ایسا ہے آپ بیچ لیجئے بیچنا رہا تو لیکن جو چیزیں شریعت کی نظر میں بنیادی طور پر مکیلی تھی وہ مکیلی مانی جائیں گی جو موزونی تھی وہ موزونی عرف ایسا چل رہا ہے اور شریعت کے اصول کے خلاف نہیں ہے تو شریعت اسے کیا بولے گی اور جیسے اس کے اور ایک مثال ہے حقوق کی بیعہ حقوق کی بیعہ میں بڑی تفصیل ہے مثال کے طور پر پہلے کیا تھا یہ چیز بیچنا پیسے لینا حق بیچنے حق بیچنے کا تصور نہیں تھا حق بیچنے کا مطلب کیا ہے KFC ہے کیا ہے وہ ایک لوگو ہے ایک نام ہے وہ لیبل ہے آپ کیوں آپ اس کی فرنچیسی لینا چاہ رہے ہیں یعنی KFC کا بورڈ لگا کے آپ ہوتل کھولنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کرنا پڑتا پچیس لاکھ روپے اسے خالی پیسے دینا پڑتا کہ ہمارے ہوتل پہ آپ کا کیا کر لیں گے ہم نام لگا لیں گے وہ نام لگا لنے کے بورڈ کے پیسے ہمیں خرص کر لیں گے وہ اجازت دے دیجئے آپ بس ہمارے کو وہ اجازت کے پیسے کیا لیتے ہیں کتہ لیتے ہیں پچیس لاکھ لیتے ہیں تو پچیس لاکھ دے کے آپ کیا لیے ہیں ان سے بورڈ لگانے کا حق آپ کو حاصل ہے سمجھ میری بار یہ حق کا بزنس ہو آپ کے ساتھ تو پہلے زمانے میں نہیں تھا یہ تصور اب کے زمانے میں کیا ہے ایک مستخل بزنس بن چکا ہے حقوق کی بھئی تو ایسی چیزیں جو شریعت میں صاف طور سے منع بھی نہیں ہیں صاف طور سے جائز بھی نہیں ہیں تو اس کا مدار کس پر رکھیں گے عرف پر رکھیں گے اصولوں پر رکھیں گے اصولوں کے محافظے تو جائز اصولوں کے مخالفے تو ناجائز چار باتوں میں سے کتی ہو گئی دو ہو گئی معاملہ کی تعارف اور معاملات کے اصول و ضوابط اور دو باقی ہیں ان میں سے جو تیسرا ہے تیسری جو بحث ہے وہ تفصیلی ہے اور ایک گھنڈا لگ جاتا اس پر تو اس کے بجائے چوتھی جو بات تھی وہ کیا تھی معاملات کے مسادر مسادر کا مطلب معاخص کی جو یعنی یہ معاملات حلال حرام ہونا کہاں سے لیتے آپ کہاں سے لیں گے وہیں سے جہاں سے عبادت لیتے ہیں یعنی قرآن حدیث اجماع قیاس وہیں سے رہے گا اور جو قیاس اجماع قیاس وغیرہ میں جو اختلافی اتفاقی جو اس سے پہلے بھی ذکر کرے جو گویا کہ چار معاخص جو بنیادی تھے وہی بنیادی معاخص کس کے رہیں گے معاملات کے بھی رہیں گے اب تیسری چیز باقی رہ جاتی ہے کیا ہے معاملات کی قسمیں کتی قسمیں ہیں پانچ قسمیں بعض لوگ کرتے ہیں اور بعض حضرات جو ہے آٹھ قسمیں کیے ہیں معاملات کی تو پانچ قسمیں الگ ہیں آٹھ قسمیں الگ ہیں تو پانچ اور آٹھ کتے ہویا تھے تیرا ہو جاتے تیرا قسموں کو سمجھانا رہا تھا تو وقت لگ جاتا تو انشاءاللہ اگلا اس کا سبق کر لیں گے معاملات کی قسمیں کتی ہوتی ہیں چل یہ بس سبحان اللہ